ایسا ہی کچھ منظر نامہ تھا جلوکار علیہ بھٹو کی وہ دیرینہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی جو اس نے اپنے دوست پیلو موڈی کو بتائی تھی موڈی نے بھٹو سے کہا کہ میرا خیال میں تو پاکستان کے وزیراعظم بن سکتے ہو تو اس نے جواب دیا پاکستان میرے لیے ایک بہت چھوٹا میدان عمل ہے اس کی وزارت عظمہ دراصل میرا پہلا زینہ ہوگا جس پر پاؤں رکھ کر میں تیسری دنیا کا رہنما بنوں گا لیکن انیس سو ستر کے انتخابات کے نتائج نے تو اس کا پہلا ہی قدم نہ ممکن بنا دیا تھا وہ الیکشن ہار چکا تھا اور عوام علی کا سربراہ شیخ مجیب الرحمان مملکت خداداد پاکستان کے منتخب عوان کا سربراہ اور وزیراعظم بننے جا رہا تھا تین سو عراقین اسمبلی میں سے بھٹو کے ہاتھ صرف اکیاسی نشیستیں آئی تھی اور شیخ مجیب الرحمان کے پاس ایک سو ساٹھ نشیستیں تھیں گھٹو کی سیاست صرف پنجاب اور سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی صوبہ سہرد اور بلوچستان میں بھی اس کی مخالف جماعتیں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھنے جا رہی تھی خواب ٹوٹنے کا موسم بہت کربناک ہوتا ہے ایسی حالت میں آدمی اس بسات کو ہی اُلٹ دینا چاہتا ہے جس پر چند لہمیں پہلے وہ بیٹھے ہوئے کھیل رہا ہوتا ہے خرشید حسن میر پاکستان پیپل پارٹی راول پنڈی کے رہنمہ تھے وہ راوی ہیں کہ الیکشن کے نتائج آئے تو ہم سب بہت افسردہ تھے میں گاڑی چلا رہا تھا اور میرے ساتھ والی سیٹ پر بھٹو اور پشلی سیٹ پر پرویر رشید اور راجہ آنور بیٹھے تھے ہم تینوں نے مایوسی کے عالم بھٹو سے کہا کہ ہمارے تو سارے انقلابی خواہوہ پورے نہیں ہو سکیں گے اس کے جواہ میں ظلف کارلی بھٹو نے جو فکرہ کہا وہ پاکستان میں برپا ہونے والی خون آشام کشمکش کی کہانی بیان کر رہا تھا اس نے کہا دیکھتے جاؤ میں مجیب کو یعیہ سے مرو ہوں گا اور یعیہ کوئی درہ سے اس کے بعد پیپل پارٹی کی سیاسی لیڈرشیپ اور اسٹیبلشمنٹ کے پر بردہ اس پارٹی کے وفادار فستائی صحافیوں نے پورے ملک میں شیخ مجیب الرحمن کو ایک فتنے اور ملک کی سالمیت اور بقاہ کے لیے زہر قاتل ثابت کرنا شروع کر دیا بھٹو کی یہ مکروخ خواہش اس وقت پوری نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ اقتدار پر براجمان پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے سرورہ یعیہ خان کو ششے میں اتار کر اپنے ساتھ نہ ملا لیتا اور پھر دونوں ملی گئے مغربی پاکستان میں ایک خوفناک ماحول پیدا کیا گیا تھا کہ اگر شیخ مجیب الرحمن کو اقتدار مل گیا تو وہ اس ملک کو بھارت کی ہاتھوں بیج دے گا اس کے چھے نقاط دراصل پاکستان کو برباد کرنے اور اس ملک کو بھارت کی کانونی بنانے کا راستہ ہیں پاکستان کو اس فتنے سے نجات حاصل کرنا ہوگی شیخ مجیب الرحمن الیکشن جیت چکا تھا اس کا راستہ روکنا بہت مشکل تھا انتخابات کو گزرے دو ماہ گزر چکے تھے اور منصوبہ ساز کو ہوتے شیخ مجیب کے فتنے سے نجات کے لیے سیاسی اور فوجی دونوں سطح پر بھرپور کوششوں میں لگی ہوئی تھی صاحب زیادہ یاکوب علی خان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ فوج میں لیفٹینٹ جنرل تھے اور انہیں یکم مارچ کو مشرقی پاکستان کا گورنر اور مارشلہ ایڈمنسٹیٹر بنا کر بھیجا گیا لیفٹینٹ جنرل صاحب زیادہ یاکوب علی خان نے حالات دیکھے اور بھٹو اور اس کی ہم رکاب اسٹیبلشمنٹ کی نیت بھاب لیں انہوں نے چار صفات پر مشتمل اپنا استیفہ لکھر یا یا خان کو پیش کر دیا یہ چار صفات اس مملکت پاکستان کی تباہی کے منصوبے کا ماتم ہے ساب زیادہ یاکوب علی خان کو بزدل قرار دے کر لیفٹینٹ جنرل سے میجر جنرل برا دیا گیا اور پھر انہوں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ اپنا فوجی عوضہ تحریر نہیں کیا صرف چھے دن بعد لیفٹینٹ جنرل ٹکا خان کو جو مشرقی پاکستان کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو چیف جسٹس بی اے صدیقی نے اس سے حلف لینے سے انکار کر دیا مغربی پاکستان سے چیف جسٹس کو بلایا گیا لیکن کوئی ایسے حالات میں جانے کے لیے تیار نہ ہوا بی اے صدیقی کو خوف زدہ کر کے حلف لینے پر مجبور کیا گیا اور نو مارچ کو ٹکا خان گورنر بنا دیا گیا جس کے سربراہی میں چھبیس مارچ انیس وے قطر کو آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہوا دھان ونڈی میں واقعہ شیخ مجیور عرمان کی رہشگاہ پر آپریشن ہوا ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی اور سب سے مقبول رہنما کو لاتوں اور گھنسوں کی بارش میں گرفتار کر لیا گیا شام چھے بجے جولف کارل یوپٹ آف رائٹ پر کراچی پہنچا لوگ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے اس نے مختصر سی تقریر میں کہا خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا شاید اسی کارکردگی کا عنام تھا کٹیقہ خان کو بیوپل پارٹی نے اپنا سیکٹری جنرل بنایا بلکہ پجاب کا گورنر بھی لگایا مارٹ انیس سو اکتر میں اور مارٹ دوہزار تیس میں صرف اتنا فرق ہے کہ شیخ مجیور جی چکا تھا اور باقی سب سیاسی پارٹی ہیں ہار چکی تھی آج آبی تک الیکشن نہیں ہوا لیکن گیرہ سیاسی پارٹیوں کے اتحاد پر شکست کا خوف اس قدر سوار ہے کہ وہ مطبق کو جیتنے والی سیاسی پارٹی تحریک انصاف کے سربرا عمران خان کو ویسے ہی فتنہ اور پاکستان کے سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے رہی ہیں جیسے اس دور میں شیخ مجیور روان کو پیش کیا جاتا تھا لیکن آج سے باون سال پہلے لہجہ اس قدر خوفناک اور تلخ نہیں تھا جیسا تلخ اور انتقام سے بھرا ہوا لہجہ مریو نواز کا ہے باون سال پہلے کوئی رانہ سناولہ جیسا وزیر داخلہ نہیں تھا جو مسلسل للکارتہ پھرے کہ میں نے شیخ مجیور کے فتنے کا سر کو چلنا ہے میں نے اس سے گرفتار کر کے بلوچستان کی مرس جیل میں لے جاؤں گا اور اس کو اوقات میں لاؤں گا شیخ مجیور خوش قسمت تھا کہ اس پر پارٹی فنڈنگ ٹیریان اور توشہ خانہ جیسے بودھے کیس نہیں بنائے گئے اور نہ ہی اس وقت ججوں کا یہ وطیرہ تھا کہ ایسے معمولی سے مقدمات میں بھی وارنٹ جاری کرتے پھلیں اور نہ ہی یعیہ خان حکومت اس قدر سیانی تھی کہ ان وارنٹوں پر عمل درامت کے لیے پورے ملک کے امنی آما کو خطرے میں ڈال کر مجیب کے دھان منڈی کے گھر کو میدان جنگ منا دے البتہ الیکشن کمیشن بلکل ایسے ہی تھا جب 26 مارچ کو شیخ مجیور رحمان کی عوامی لیگ پر پابندی لگائی گئی تو اس کے 160 حرقین اسمبلی کی نشیستوں پر الیکشن کمیشن نے زمنی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا پورے ملک کا میڈیا اس وقت کے منتخب وزیراعظم کو فتنہ قرار دے رہا تھا صرف چند آوازیں تھیں حمید اختر، عبداللہ ملک اور عائیہ رحمان تھے جو آنے والے وقت سے ڈرا رہے تھے حبیب جالب نے اپنی نظم وگیہ لعالہان لکھی مجیب کے فتنے کی سرکوبی کے لیے ہونے والے آرمی ایکشن کے خلاف جب انجمن جمہوریت پسند خواتین نے طہرہ مظہر علی اور بیگم نسیم شمیم اور شرف ملک کی سربراہی میں جلوس نکالا تو لاہور کے محضب آبادی نے ان خواتین پر تھکا پھر کیا تھا ملک دو لخت ہو گیا گھوٹو برسر اقتدار آ گیا کھر گورنر مقرر ہوا تو اس نے پورے لاہور میں پوسٹر آبیز نہ کرائے صحافت کی تین شیطان حمید اختر، عبداللہ ملک اور رحمان پچاس سال پہلے بات پوسٹروں تک محدود تھی لیکن آج معاملہ جلا وطنیوں، گرفتاریوں تشدد اور عرشد شریف کی طرح قتل تک آ پہنچائے پچاس سال پہلے کوئی مریم نواز جیسے فاشسٹ لحظے میں نہیں بولتا تھا کہ ہمارے خلاف لکھنے والے اور بولنے والے صحافی نہیں ہیں بلکہ پارٹی ورکر ہیں حالانکہ اس دور میں حبیب جالب اور شورش کشمیری جیسے صحافی اور لکھاری پارٹی جیسوں میں تقریریں کیا کرتے تھے آج ہم اس دور کی نسبت زیادہ خوفناک محول میں زندہ ہیں ہم اپنے مستقبل سے زیادہ مایوس ہیں پچاس سال پہلے ایک الیکشن جیتے ہوئے شخص سے الیکشن ہارے ہوئے لوگوں کی لڑائی تھی لیکن آج تو ہار کے در سے خوف زیادہ لوگ پیش بندیوں میں لگے ہوئے ہیں پچاس سال پہلے بھٹو اکھاڑے میں اتر کر ہارا تھا لیکن آج ملک سب سے مقبول رہے کو اکھاڑے میں اترنے سے روکا جا رہا ہے چاہے اس کے نتیجے میں اکھاڑا تباہ ہو جائے انہیں اندازہ نہیں کہ یہ اکھاڑا پورا پاکستان ہے اور یاد رکھو اگر پورا پاکستان اکھاڑا بچانے کے لیے باہر نکل آیا تو کسی کو جائے پناہ نہیں ملے گی